جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے جی امتیاز حسین اور اس سے پہلے بھی میری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں جن میں ہم نے گرمی کے حوالے سے گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا تو گرمی میں اپنے جانوروں کی کیر کیسے گرنی ہے اس حوالے سے کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ میری موجود ہیں تو آج کے سیشن میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ جانوروں کو جو سایہ دار جگہ کی فراہمی ہے اس کے لیے ایک بڑا آسان سا اور سستا سا طریقہ ہے جو گرین نیٹ جالی مل جاتی ہے گرین نیٹ یہ تھوڑا سا گفی سا سٹف ہوتا ہے کپڑے کا سبز کلر کا ویسے یہ بلو کلر میں بھی اب باہر ہے تو یہ شیٹ لگتی ہے چھت کے سامنے آپ یہ برامدے کی شکل میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں تاکہ سایہ دار جگہ جو آپ کے جانوروں کو آویلیبل ہو تو اسی کے حوالے سے آج کے سیشن میں بات کرنی تھی اور اب تو اس میں میکنیزم ایسا بھی آ گیا کہ جس کو آپ جب چاہیں اس کو فولڈ کر لیں جب چاہیں اس کو آپ جو ہے وہ لٹکا سکتے ہیں سایہ حاصل کر سکتے ہیں آندھی وغیرہ میں بارش وغیرہ میں آپ اس کو فولڈ کر دیں تو یہ ہے بھی سستا جو آپ نے جو کنکریٹ کا یا سرکی کی چھت بھی اگر ڈالنی ہے وہ برامدہ سستے سے سستا بھی جو بنتا ہے اس سے بھی یہ تقریباً فائیو ٹائمز جو ہیں وہ اس کا خرچہ کم ہے تو یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے ہم نے خود بھی کیا ہے ہمارے اپنے شیڈ کے برامدہ جو تھا وہ بلکل ایکسپوز تھا دھوپ میں تو جس کی وجہ سے اندر حالانکہ فینز وغیرہ اور شاور لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ شیڈ کا کافی زیادہ ہوتا ہے تو جب سے ہم نے اس کو لگایا ہے انسٹال کیا ہے تب سے یہ ہے کہ ہمارا جو شیڈ ہے جو برامدہ ہے اس کا ٹیمپریچر بھی کافی ڈاؤن ہو گیا اور اس کی اپنی چھاؤں بھی جو ہے وہ کافی تھنڈی چھاؤں ہے مطلب اتنا زیادہ جو ہیٹ ہے وہ ہیٹ کو یہ ٹرانسمنٹ کرتا ہے ہیٹ اتنی زیادہ وہ ابزورب نہیں کرتا نیچے نہیں لے کے آتا ہیٹ تو چھاؤں بھی اس کی ٹھنڈی ہے اور ایک اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہی ہے کہ سست ہے چھوٹا فارمر کیونکہ اس کو ظاہر ہے ایکسپینسز کا مسئلہ رہتے ہی ہے تو اس کو کوئی برامدہ وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سایہ دار جگہ کے لیے یہ بڑا آسان اور سست ہے یہ پانچ چھ سال آرام سے نکال جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو ویسے بھی لٹکایا جا سکتا ہے لیکن اس میں میکنزم ہوتا ہے جس میں آپ اس میں جب چاہے اس کو کھول لیں جب چاہے اس کو بند کر دیں صبح کا ٹائم جب دھوک پڑنا سٹارٹ ہو تو اس کو آپ کھول لیں وہ ایک سمپل رسی ہے یہ ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آیا ہے کہ ایک رسی سے کھینچے تو یہ کھل جائے گا مطلب سایہ دے دے گا دوسری طرف سے اگر رسی کو کھینچے گے جب شام کا ٹائم ہو جائے یا آندھی وغیرہ بارش وغیرہ کا اگر چانس ہو تو آپ رسی کھینچے سمپل اور یہ بند ہو جائے گا تو بڑا سستہ ہے پانچ چھ سال کے لیے یہ مطلب کہیں بھی نہیں جاتا یہ اچھا میٹریل بس یہ ہے کہ میٹریل اچھا استعمال کریں ہم نے ابھی یہ جو ویڈیو میں لگا ہے یہ چالیس پائے تیرہ کی بمائش ہے اس کی اور یہ ٹوٹل جو ہمارا اس پہ سارا سٹینڈ وغیرہ یہ لگا کے لوئے کے پائپ ہمیں لگانے پڑے ہیں کوئی دوسری سائیڈ پہ کوئی جگہ نہیں تھی اس کی کھچائی کے لیے اندر کیبلز وغیرہ ملا کے راول بولٹ اور اس کی کھچائی ہیں اگر ہر چیز مطلب ملا کے تو یہ کوئی تیس ایک ہزار روپے ہمارا لگا ہے اور چالیس پائے تیرہ کا ایک طرح کا برامدہ ہی ہمارا جو ہے وہ بن گئے تو مقتصر یہ کہ جانور کو جتنا زیادہ آپ آرامدہ محول دیں گے جانور آپ کو اتنا ہی اچھا پرفارم کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کو رسپونس دیں گے جانور تو جانوروں پر خرچہ کرنا کوئی گھٹے کا سودا نہیں ہے اگر آپ کے جانور جو ہے وہ آرامدہ محول میں رہیں گے جتنے وہ خوش رہیں گے وہ اتنا ہی آپ کے بھی خوش رہنے کی وجہ بنیں گے تو یہی چھوٹا سا آج کا میسج تھا باقی اس شیٹ کے حوالے سے اگر کوئی انفرمیشن چاہیے ہو کوئی اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو وہ آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا ووٹس ایپ بھی رابطہ کر کے اس کے انسٹالیشن وغیرہ مشکل نہیں ہے وہ آپ اپنے ایریا کا کوئی بھی مددہ مل جاتے ہیں اس طرح کے ٹکنیشن وغیرہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں شیٹ بھی مارکٹس ایزیلی اویلیبل ہے تو باقی اس کے میکنزم کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہی چھوٹا سا میسج تھا یا ایک ایک ایکسپیرینس تھا جو ہم نے خود کی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوئے تو میں نے کہاں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ